جی آئی ٹی بن جاتی ہے اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے واقعات کا تدارو کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں سارے مدبرد سب کس طرح سے ہم ایسے واقعات کا تدارو کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے دیکھئے ہمارے ہاں ایک پولیس کلچر ڈیویلپ ہو چکا ہے جو ایک آمرانہ ذہن کی پیداوار ہے کبھی پولیس والے بغیر پبلک میٹنسز کے ایک چھوٹا سے چھوٹے پرچے کا بھی چلان عدالت میں نہیں دی سکتے تھی آج ہمارے ہاں یہ محول ہے کہ کسی بھی شخص پر ڈیلڈ کلو اچرز ڈال دیں اور ایک ایسے حساب اور دو کانسٹیبل گواہوں اور وہ غریب کی آتمہ برباد ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں پولیس ری فارمز کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے سوشیو ایکنومک سکچر کو بھی دیکھنا چاہیے عوام کو اہمیت دینی چاہیے ایسا نظام اگر آپ لائیں گے جس میں عوام نہیں ہیں کہ تانہ دار تھا موجود تھے چار کانسٹیبل تھے گاڑی آئی اسے روکا نہیں روکی مشکوک جان کر پائرنگ کرتی یہ اس طرح نظام نہیں چلا کرتے جب تک آپ پبلک کو موپلائز نہیں کریں گے عوام کو جو ہے زیادہ زیادہ اس کی پارٹی سپیشن نہیں بنائیں گے اس وقت تک پولیس کا ظلم جبر اور بربریت نہیں رکھ ساتھ نوید صاحب کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں بھر صاحب نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت یہ ہے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور جس طرح باتیں کی جا رہے ہیں کلیم تو بہت بڑا ہے نا عمران خان صاحب کا کہ میں جی بہت بڑی ریفارم سے دینے جا رہا ہوں میں نے کپک میں یہ ایک مسال دی پولیٹکسائز کرنا is not the solution یہ کوئی solution نہیں ہے کہ آپ دی پولیٹکسائز کر دیں گے تو solution ہو جگا وہ انفلوس رہے گا پنجاب کا کلچر بہت ڈیفرنٹ ہے کے پی کے سے وہاں جرگہ سسٹم ہے یہاں پولیس کا استعمال کیا جاتا ہے اور پولیس اس کا انفلوٹ آتا ہے اور بہت سی حکومتوں نے اس کو استعمال کیا اور جب ایکشہ جوڈیشل کلنگ اب ہوتے گی تھی اور جس کے حساب سے یہاں ہوتا رہا آپ باکسر والے کسے آپ کو یاد ہوگی اور بہت سے کسے یہاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیسک سٹیٹ کو یہ ریاست کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم آئین کے جو لاو آریڈی بجود ہے اس پہ امپلیمنٹ کروا سکیں گے اگر وہ آئین پہ امپلیمنٹ کرویں گے تو وہاں بھی مل جائے گی دیکھنا ایک کلچر ہوتا ہے جیسے پلیس ریفارمز میں ایک آ سکتا ہے کہ آپ اپنے جتنا اس علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک کاؤنسل بن جائے اور ان کے ساتھ اس پر وین کریں اور یہ ایک سسٹم ہے جس میں بہت سی دنیا میں جبوری ملک میں چلتا ہے اگر وہ ہی خالی کر دی جائے لیکن یہ نہ ہو کہ وہ کل کو یہاں کے گارڈ مافیا بن جائے اور وہ بھی کل کو فائدہ اٹھائے یہ بھی ایک بہال ہے جی کہ رہا نا آشی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ پولیس ریفارمز اگر لے آتے ہیں پنجاب میں تو کیا تبدیلی آئے گی جی جی میں سبجتا ہوں کہ دو ہزار دو بھی پولیس ایکٹ جو بنا تھا پرویس مشرف کافلی نے بنایا تھا اس وقت بھی کیونکہ مران خان صاحب ان کے اتحادی تھے اور یہی وزراء علیم خان صاحب یہی میاں سلم اقبال یہی جہانگیر ترین اور یہ فواج چوری بھی اس گورنمنٹ میں تھے تو کافلی کی بربادی کا سبب بڑے اور آج بھی وہی بی ٹیم ہے سو یہ کیوں چھپا رہے ہیں حقیقت کو فرانسک البرٹری میں ان کو فوری طور پر تمام شواد بھیجنے چاہئے تھے پھر موقع کی صفائی کیوں کروائی گئی اگر یہ بد نیتی ان کی نہیں تھی تو پھر بار بار اب جاتی ہے جی ای ٹی وہاں پر جتنے ورسہ کو تھرڈ کیا جا رہا ہے ان کے گھکلا کو تھرڈ کیا جا رہا ہے اور پھر جو گواہی جینے والے ان کو بار بار تھرڈ کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس قاتل ہے اور قاتلوں کی سرپرستی اور کچھ پانے والے بھی قاتل ہیں عمران خان صاحب کو فوری طور پر اس کی ایف ای آر دوبارہ جو درج ہونی چاہیے اس میں خان صاحب اور عثمان بزدار پر ایف ای آر درج ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایک ظلم ہے اور بلکل عبرت کا نشانہ بننا چاہیے عبرت کا نشانہ بننا چاہیے رانہ آجو صاحب نسار احمد برد صاحب نبیل چوہدی صاحب اور سادیہ سوئیل صاحب اگر انصاف ملے گا تو کب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا انصاف اور تبدیلی کے دعوے دار عوام کو مکم کر پائیں گے یا نہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ